نہ سیب ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر جہاں جہاں اگروں کے حوالے سے مشاعریں منقید کیا جاتے ہیں ان مشاعروں کی ضرورت جو شاعر بہت کم وقت میں بن گیا میں ان کے مصرے پڑھوں گا یقیناً آپ انہیں پہچان لیں گے مجھے اس وقت ان کے وقتی ہی مصرے یاد آ رہے ہیں کہ مجھے پردیس میں ریکر برابر یاد آتا ہے وہ ٹوٹا ہی صحیح لیکن بہت گھر یاد آتا ہے مجھے پردیس میں ریکر برابر یاد آتا ہے وہ ٹوٹا ہی صحیح لیکن بہت گھر یاد آتا ہے کروڑوں ہو کے بھی تم لوگ گھٹے ٹیک بیٹے ہو مجھے وہ تین سو تیرہ کل اشکر یاد آتا ہے اس شہر کے حالی ناکٹر نبید شاہ سے اس وقت ازاری کی جائے اور آپ سے ازاری سے ایک ازاری تعلیٰ میں استقبال کریں نہ صرف ہندوستان کر کے پوری اٹھو دنیا کا وہ مہبوب شاہر جسے دنیا ہے ادھر ڈاکٹر نبید شاہ کے نام سے جانتے ہیں حاضر علی نے محفظ صدر صاحب سے اجازت مل چکی ہے آپ لوگوں کی بھی اجازت ہے بغیر کسی تمہید کے وقت رہا سا کم ہے تو جللی جللی میں کچھ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں صرف گزارش اتنی سی ہے کہ اگر کوئی شیر اچھا لگے تو مجھے بھی دعاوں سے نوازتے جائے گا آئیے ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مطلع یوں مرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہت سے بھی پہچانتا ہوں ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہو جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہت سے بھی پہچانتا ہوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا غم لپٹ کر مجھ سے یہ بولا کیا کہیں ہیں بھٹکتا پھر رہا تھا غم لپٹ کر مجھ سے یہ بولا کہا جاؤں تجھی کو شہر بھر میں جانتا ہوں کیا کہیں ہیں واہت کہا جاؤں تجھی کو شہر بھر میں جانتا ہوں میں اے غدل کے چند شیر اور سنیئے مطلع اور آنکھوں سے پہنچاتا ہوں مطلع یوں عرض کیا ہے کہ لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے واہ لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے جا کہنے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے واہ واہ عشق کرنے کے لیے کتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے واہ کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں واہ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے کیا کہنے اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں ہے میں نے صرف آتے ہی آپ سے التجا کی تھی اچھا لگے تو سب لوگ شریک ہو جائے باقی جتنی داد آپ دے رہے میرا کام اس میں ہو جائے گا ایک شیور آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سنیے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو کیا کہنے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم بھائی بھائی بہت زیادہ ضروری بات نہ ہو تو میں سنو آج مرحل سے وہ تو ہو گئی تھی نہیں اور ہوگی اس کے بات انشاءاللہ جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے ایک شیور حاضر کرنا چاہتا ہوں کرم فرما رکٹر نواز جیبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں جوہر کانپوری صاحب تمام ہمارے محترم لوگ بیٹھے ہو سر شیور حاضر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی سناتا ہوں سنیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں کیا کہیں وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے بہت شکریہ میں چند شیط رنم صاحب تک پہنچا بہت خود پڑھ رہا ایک مرتبہ اور انائک کی دیئے اچھی بات ہے اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے بہت شکریہ میں چند شیط رنم سے آپ کو سناتا ہوں اور بس میری ایلتجہ یہ ہے کہ تھوڑی چیز رہاں ادھر سے جو پیچھے سے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا بیٹا ڈسٹب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے آپ ایسے ہی بولتے رہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے میرے بات تو آپ کو بہت بڑی شائعی سننی ہے میں ان کے لیے ایک ماحول آپ کو بنا کر دیتا ہوں ایک مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں مطلعہ ان تمام نوجوانوں کو نظر کرتا ہوں جو میرے حموم رہے اور یہ کہہ کے نظر کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا مایوس ہی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے میں مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنیں مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا کیا کہنے باب 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 مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے گا جینے کی ترقیب نکالو مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا شیر بھی سنیے حاضر کرتا ہوں سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے کیا کہنے کیا کہنے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا بہت شکریہ ایک مطلعہ ایک شیر آپ تک اوٹ پوچھاتا ہوں مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز اٹھائے تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا بہت شکریہ ایک مطلعہ آپ تک اوٹ پہنچاتا ہوں یہ بھی سن لیجئے مطلعہ حضرت کرتا ہوں بہت شکریہ چلونا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا چلونا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا چلونا آج سہی کل ضرور ٹوٹے گا غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا اور یہ شیر یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ آئی نہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے گا یہ آئی نہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے گا بہت شکریہ اور آخر میں ایک چھوٹی سی غزل اس کے چند شہر اگر آپ لوگ اجازت دیں صدر صاحب بہت اچھا پڑا ایک بار تعلیہ بجائے کے ایک مرید صاحب سنسائی کو انہیں سننا چاہتے ہیں میں آپ کو اکیزوں برادوں بھی بہت سارے شاعروں کو آپ کو سننا ہے جب شاعر آپ سے کہے کہ آپ کی اجازت ہے تو اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تعلیہ بجانی ہے وہ اجازت اس کو دے دی جاتی ہے تو میں ایک غزل کے چند شہر آپ تک اور پہنچاتا ہوں یہ مطلب بھی سن لیجئے حاضر کرتا ہوں دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں دشمنی کی تو کیا پوچھئے دشمنی کی تو کیا پوچھئے دوستی کا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں دوستی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں کیا کہنے ہیں بابا اب کسی کا بھروسہ نہیں آپ مجھ سے بھی پردہ کریں اب کسی کا بھروسہ نہیں اور یہاں سے یہ دو چار شیر اس غزل کے وہ بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں آپ جیسا سن رہے ہیں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں بس یہی ماحول بنائے رکھئے گا حاضر کرتا ہوں شیر سنیے اب کسی کا بھروسہ نہیں کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی کیا کہنے ہیں بابا جس پہ تجھ کو گروہ راج ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی کیا کہنے ہیں بابا جس پہ تجھ کو گروہ راج ہے کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے کیا کہنے ہیں بابا اس خوشی کا بھروسہ نہیں اور یہ بھی شیر کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جانے کیا کہنے بابا کیا ضروری ہے ہر رات میں چاند تم کو ملے جانے جانے کیا کہنے بابا جگنوں سے بھی نسبت رکھو چاند نی کا بھروسہ کیا کہنے بابا جگنوں سے بھی نسبت رکھو کیا کہنے بابا چاند نی کا بھروسہ کیا کہنے بابا اور یہ بنا نازک سا شیر آتا ہوں زندگی کیا ہے میں دو مصروں میں آپ کو سناتا ہوں زندگی کی حقیقت کیا ہے حاضر کرتا ہوں سنیے اس خوشی کا بھروسہ نہیں کیا کہنے کیا ہے رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے اتنے دکھ زندگی کے لیے کیا کہنے بابا اور اسی کا بھروسہ اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں اور یہ آخری شیر ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ پرویز بھائی نظیم صاحب سرفراز صاحب ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلائے اور آپ لوگ اس سے ملاقات ہوئے یہ آخری شیر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص یہ بھی سنیے اور اسی کا بھروسہ نہیں کیا کہنے بابا بابا پتھروں سے کہوں رازِ دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو کیا کہنے بابا بابا پتھروں سے کہوں رازِ دل یہ نہ دیں گے دغا آپ کو کیا کہنے بابا بابا اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں بابا اے بابا زندگا 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 ادیم شاہ صاحب